بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القلام القریم وَلَوْ لَا أَن تُسِيبَهُمْ مُسِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ وَنَكُونَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ اِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا أُوْتِيَ مِسْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى وَلَمْ يَقْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاحَرَ وَقَالُوا إِنَّا بِقُلٍ قَافِرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قَبْلِ اعترام حضرات نمازی حضرات دوستو سورہ القصص کی آیت نمبر سنتالی اور سنتالی تلاوت کی ہے اللہ تعالی نے ان نجاتِ بیانات میں خزستہ نجاتِ بیانات کے ساتھ متصل جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کا تفقرہ فرمایا شادِ باری تعالی ہے وَلَوْ لَا أَن تُسِيبَهُمْ مُسِيبَتُمْ بِمَا قَدْمَتْ اَعْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرَسَلْتَا إِلَيْنَا رَسُولَةً اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے بیجے ہوئے آمال کی وجہ سے جب مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے اے ہمارے رب تُو نے ماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بیجا فَنَتَّا بِعَا آیَاتِقَا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے وَنَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم اہلِ ایمان محصد ہو جاتے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی طرف رسول بیجنے سے پہلے ہی ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی آ جاتی یا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا تو وہ لوگ یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ اے اللہ ہم پر سختی اور عذاب نازل کرنے سے پہلے تُو نے ماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بیجا تاکہ ہم تیری دلیلوں کو مانتے اور اپنے رسول پر جو خطاب تو تُو نے نازل کی اس کی آیتوں کی پیروی کرتے صرف تیرے ہی معبود ہونے پر ایمان لاتے اور تیرے رسول کی احکامات اور ممنوعات میں تصدیق کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے عذاب نازل کرنے سے پہلے لوگوں کی طرف اپنے رسول بیجے تاکہ ان کی تبلیغ اور کششوں کے بعد جب اپنے کفر اور گناہ پر قیم رہنے والوں کو ان کے عامال کی سزا ملے تو وہ یہ عذر پیش نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم ہر قبیلے کی طرف پہلے اپنے رسولوں کو محبوظ فرمایا ان رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے عقامات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بہت میند کی لوگوں کی اوپر تاکہ لوگ کفر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کی نور کے حلقے میں آ جائیں خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں نے اللہ کے نبیوں کے عقامات کو مان کر اللہ کا قرب پایا لیکن جن لوگوں نے اور جن قوموں نے اللہ کے نبیوں کو ستایا تخلیفیں دی اور ان کی عقامات پر عمل نہ کیا تو کوئی قومی لوت کی طرح انتباہ ہو گیا کوئی قومی آت کے انتباہ ہو گیا کوئی قومی سموز اور قومی لوت کی طرح انتباہ و برباد ہو گیا اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے ہی ہم نے کفار مقاہ کے طرف اپنے پیارے معبوک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوظ فرمایا حضور عحمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تشریف لائے تھے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور عقیس علیہ السلام اور سرقار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پانچ سو اکتر سال کا گعب ہے پانچ سو اکتر سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختمانوں پر اٹھایا پھر پانچ سو اکتر سال تک کوئی نبی کوئی رسول نہ آیا اور یہ جو درمیان کا سارا زمانہ گزرا ہے اس زمانے کے بابت پچھلی آیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اے مابو محمد آپ کیسی قوم کے طرف پہجا ہے کہ جن کے ابو اجداد کو بھی کسی ڈرانے والے نے نہیں ڈرائیا تھا آپ ان کو ڈرائیں تاکہ یہ لوگ یا وہ آپ کی ڈرانے کی ویسے سی درستے پر آ جائیں یقینی بات ہے پانچ سو اکتر سال ایک بہت بہت وقت ہوتا ہے اس وقت میں کتنی قومیں اور کتنی نسلیں آئیں اور چلی گئیں جن کو کوئی ڈرانے والا نہ آیا اور وہ جائلیت کے زمانے میں رہے بتوں کے سامنے ساتھ جھکاتے رہے تو پانچ سو اکتر سال کے بعد اللہ کے پیرے محبوب جب اس قائنات میں جلوہ گار ہوئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کفار مقا کو دیگر پچھلی قوموں کی طرح جیسے ان کی طرف ہم نے اپنے رسول بھیجے تھے ہم نے کفار مقا کی طرف اپنے شان والی رسول کو مبوس کیا تاکہ وہ ان کے سامنے ماری آیتوں کی تلاوت کریں اور ان کے سامنے اس حجت کو مکمل کر دیں تاکہ کل قیامت وارے دن یہ لوگ یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہمارے طرف تو رسول آئے کوئی نہیں تھا ہم نے آپ کی طرف بھی دیگر قوم کی طرف رسول بیج کر اس تمہارے عذر قدروازہ بند کر دیا ہے فلمہ جاءہم الحق من ان دینا پس جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے یعنی جب کفار مقا کے پاس ہمارے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قرآن آ گیا قالو تو وہ لوکین لگے لولا اوتیا مثلا ما اوتیا موسا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کمالات دیے گئے تھے ایسے ان کو کمالات کیوں نہیں دیے گئے اوارم یقفرو بے ما اوتیا موسیٰ من قبلو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئے تھا اس کا پہلے انقار نہیں کر چکے قالو سہران تظارا وہ تو بولے یہ دونوں جادو گر ہیں یہ دونوں جادو ہیں وقالو انہ بکل ان کافرون اور کفار بولے کہ ہم تو سب کا انقار کرتے ہیں اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ خوف کے وقت کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے مائی طرف کوئی رسول کیوں نہ بیجا تا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجے جانے کے بعد کفار مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ رشاہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے پاس ہماری طرف سے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا اس نبی کو اس جیسا کمال کیوں نہیں دیا گیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو کمال دیا گیا تھا یعنی انہیں قرآن پاک یہ اقبار کی کیوں نہیں دیا گیا قرآن پاک تک بن بائیس سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی وہ یعنی اقبار کی دی گئی تھی تو کفار مکہ کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی اقبار کی کلام دیا گیا تھا ایسے ان کو یعنی اقبار کی کلام کیوں نہیں دیا گیا یہ ایک ایک عید لے کر آتے ہیں اور ہم کو آقا سنا کر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں اگر یہ واقعہ میں اللہ حق نبی ہوتے تو ان کو یہ کلام ایک عباری سانت دے دی جانا جائے تھا لیکن ان کو ایسا نہیں ہوا یہ آیت آیت آت اللہ جنی لے کر ہمارے پاس آتے ہیں پتہ نہیں یہ پاڑوں پر جا کر خود گڑتے ہیں اور گڑ کر یہ آیت بنا کر آ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جب وہ ایک بات دی گئی تھی انہیں قرآن پاک ایک بات کیوں نہیں اتا کیا گیا یا اس کے معنی یہ ہے کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصاہ اور روشن ہاتھ جیسے وہ موجزات کیوں نہیں دیئے گئے جو حتموس صلی اللہ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے اس کا پسے منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے کفار قریش کو پیغام بیجا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حتموس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے موجزات طلب کریں یہودیوں نے یہ پیغام مکہ بیجا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا وہ دیئے تھے اور وہ جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے جو دو روشن موجزات ہیں ان میں ایک ید بیضا ہے اور ایک آپ کی جوالاٹی کا سام بن جانا ہے تو کیا ایسے جوالاٹی کا موجزات اللہ نے اس نبی کو بھی دیئے ہیں یا نہیں دیئے جب کفار قریش نے ایسا کیا تو اس پر یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جنہی جہودیوں نے یہ سوال کرنے کا کہا ہے کیا وہ خود روشن نشانیوں کے باوجود حد موسیٰ علیہ السلام کے اور جو انہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیا گیا تھا اس کے منکر نہیں ہوئے تھے یعنی کہ وہ کمالات دیکھنے کے باوجود بھی یہودی ایمان نہیں لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا جادوگر کہا تھا اور جب یہ خود اس کے منکر ہیں جو ایتِ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تو کس موسے اس کا مطالبہ سکے دے عالم صلی اللہ علیہ السلام سے کرنے کا کہہ رہے ہیں بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ کفارِ قریش تمام انبیاء اکرام کے منکر تھے اور جب انہوں نے یہودیوں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے موجزات طلب کیے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اشارت رمایا کیا کفارِ مکہ نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والے موجزات کے منکر ہیں تو پھر ان جیسے موجزات کا مطالبہ سرکار سے کیوں کر رہے ہیں قالو سہرانے انہوں نے کہا یہ دو جادو ہیں مکہ کے مشرقین نے مدینہ کے یعودی سرداروں کے پاس قاسد بیجا اور دریافت کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں سابقہ کتابوں میں کوئی خبر ہے یا نہیں ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں حضرت عمد عالم صلی اللہ علیہ السلام کی نات اور صفت ان کی کتاب تورات میں موجود ہے جب یہ خبر کفار قریش کو پہنچی تو وہ تورات اور قرآن پاک کے بارے میں کہنے لگے یہ دون جادو ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کی مددگار ہے قرآن مجید کی ایک دوسری قرآن کے اعتبار سے معنی یہ ہوں گے کفار نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام دون جادوگار ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کا مہینو مددگار ہے مزید کفار مکہ نے یہ کہا بے شک ہم تورات کے بھی منکر ہیں اور قرآن کے بھی منکر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں قُل فَاتُ بِكْتَابٍ مِنْ اِنِ اللَّهِ وَاَحْدَ مِنْهُمَا اَتْتَابِهُ اِنْكُنُ بِسَادِقِينَ ایمِنِ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ السلام آپ ان کفار مکہ سے کہہ دیں کہ اگر قرآن اور تورات دونوں جھوٹے ہیں یا منکر ہیں یا یہ جادو ہیں پھر تم اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان سے زیادہ اچھی ہو اور ان سے زیادہ سچی ہو اور ہم اس کی اتباع کر لیں گے پیروی کر لیں گے یعنی اگر تم ہمارے اس قرآن کو جھوٹا کہتے ہو اور قرآن کو جادو کہتے ہو تو پھر ہم تم کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرو اللہ تم کو کوئی ایسی کلام اتباع فرمائے جو ان دونوں کتابوں سے اچھی ہو اتتابعوہو مجھے کوئی اتراز نہیں میں اس کی اتباع کر لوں گا فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُو پھر اگر وہ جواب نہ دیں یا وہ ایسا کلام نہ لازکیں لَقَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ آهْوَاءَهُمْ اے میرے پیارے مابو آپ جان لیجئے وہ ماز اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وَمَنْ أَدَلُّو مِمَّنِ اتَّبَا حَوَاءُ بِغَيْرِ حُدَرْ مِنَ اللَّهُ اس بندے سے بڑا گمراہ قون ہے جو بغیر کسی ہدایت کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحَدِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے خلاص ہے یہ ہے کہ کفارِ مقعہ کے انکار کرنے پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیں اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ تورات اور قرآن پاک جادو ہیں تو اللہ تعالی کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو اگر تم ایسی کتاب لے آئیں تو میں اس کی پیروی کر لوں گا یہاں یہ تنبیح فرمائی گئی کہ کفار ایسی کتاب لانے سے بالکل آجز ہیں چنانچہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے مابو صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر وہ کفار یا تمہاری بات قبول نہ کریں اور ایسی کتاب نہ علا سکھیں تو آپ جان لیں یہ کفر کی جس سواری پر سوار ہیں اس کی ان کے پاس کوئی حجت نہیں یا کوئی دلیل نہیں ہے اور بس وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں حالانکہ اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے جو خلاف ہدایت اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے بشک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو اپنے دین کی طرف ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب قرآن پاک کا صحیح صحیح فہم نصیف فرمائے قرآن پاک پڑھنے والا قرآن تعلیمات اور عمل کنے والا اللہ پاک ہم سب کو برائے آمین بجاہ نبی علمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين